بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو جہان اکیڈمی سٹوڈنٹس آج میں آپ کو الجبرک فارمولاز جنہیں الجبرک ایڈنٹیز بھی کہتے ہیں کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور الجبرک فارمولا کو پروف کے ساتھ آپ کو سکھاؤں گا تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن ہمارا پہلا فارمولا یا پہلی ایڈنٹیٹی ہے اے پلس بی ہول سکیئر اب ہم اس کا پروف دیکھتے ہیں اگر آپ یہ پروف کو سمجھ لیں گے تو آپ کو فارمولا یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی تو چلتے ہیں پروف کی طرف نیچے لکھا ہے اے پلس بی ہول سکیئر اگر کوئی ویلیو سکیئر کی شیپ میں ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹائم تو ہم اے پلس بی بریکٹ کے ساتھ ٹو ٹائم سے لکھ لیں گے دو فیکٹرز کو ملٹی پلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے پہلے فیکٹر کی پہلی ویلیو کو دوسرے فیکٹر کی تمام ویلیو کے ساتھ ملٹی پلائی کر دیں پھر پہلے فیکٹر کی دوسری ویلیو کو دوسرے فیکٹر کی تمام ویلیو کے ساتھ ملٹی پلائی کر دیں ہم نے اے کو اے پلس بی کے ساتھ ملٹی پلائی کیا ہے پھر پلس فرس بریکٹ میں جو بی ہے اس کو ہم نے اے پلس بی کے ساتھ ملٹی پلائی کیا ہے ہمارا آنسر جو آ رہا ہے وہی ہوگا a square plus 2ab plus b square ہمارا نیکس فارمولا ہے a minus b whole square اور اس کا آنسر ہے a square minus 2ab plus b square سٹوڈنٹس اس میں صرف minus کا فرق ہے باقی فارمولا بلکل اسی طرح ہے پروف میں آتے ہیں اگر کسی فنکشن کی value square میں ہو تو اسے ہم two time لکھ سکتے ہیں اب بلکل پہلے کی طرح a کو ہم multiply کریں گے a minus b کے ساتھ پھر minus b کو multiply کریں گے a minus b کے ساتھ ہمارے پاس آنسر آ گیا a square minus 2ab plus b square نیکس ہمارا فارمولا یا ہماری identity ہے a square plus b square اس کے دو آنسر ہیں تو دونوں کو ہم باری باری حل کریں گے a square plus b square is equal to a minus b whole square plus 2ab اور یہ اس کے بھی equal ہوتا ہے a plus b whole square minus 2ab سب سے پہلے ہم پہلا پروف کرتے ہیں a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square اب ہم یہ کریں گے right side پہ جو minus 2ab ہے اسے left side پہ لے آئیں گے left side کی طرف آنے سے اس کے sign change ہو گیا minus تھا تو وہ plus ہو گیا تو ہماری equation بنی a minus b whole square plus 2ab is equal to a square plus b square اب اس equation کو ہم rearrange کرتے ہیں تو ہماری identity proof ہو گئی a square plus b square is equal to a minus b whole square plus 2ab اب اس کی next option کو solve کرتے ہیں جیسے کہ آپ پہلے proof کر چکے ہیں کہ a plus b whole square equal ہوتا ہے a square plus 2ab plus b square اب جو right side پہ plus 2ab ہے اسے ہم left side پہ لے آئیں گے تو اس کا sign change ہو جائے گا اور وہ بن جائے گا minus 2ab تو ہماری equation کیا بنے گی a plus b whole square minus 2ab is equal to a square plus b square اب اس equation کا ہم rearrange کرتے ہیں جب rearrange کرتے ہیں تو دیکھیں ہماری identity proof ہو گئی a square plus b square is equal to a plus b whole square minus 2ab اب ہمارا فارمولا ہے a square minus b square اس کا answer ہے a minus b multiply by a plus b اب اس identity کا proof کرتے ہیں بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر a square minus b square کو value ہو تو اس کو ایک دفعہ a minus b اور ایک دفعہ a plus b ہم لکھنے ہیں سب سے پہلے ہم a کو a plus b سے multiply کریں گے اور اسی طرح minus b کو a plus b سے multiply کریں گے ہمارے پاس answer آئے گا a square minus b square next ہماری identity ہے a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b اب اس identity کا proof دیکھتے ہیں a plus b whole cube exponent rule factor کے ساتھ multiply کریں گے multiply کریں گے تو answer آئے گا plus a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square common لینے کے لئے ہم next step پہ چلیں گے a cube ویسے لکھ دیں گے plus b cube ویسے لکھ دیں گے ان دو value میں سے 3ab common لیں گے جب ہم 3ab common لیں گے تو ہمارے پاس پہلی value میں سے بچ جائے گا a دوسری value میں سے بچ جائے گا plus b تو ہمارا answer آئے گا a cube plus b cube plus 3ab into a plus b next formula ہے a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b چلتے ہیں اس کے proof کی طرف a minus b whole cube is equal to a minus b into a minus b whole square یہ اسی طرح exponential rule کے تحت ہم نے لکھ لیا ہے کیونکہ ان دونوں کو جب ہم multiply کریں تو دوبارہ ہمارا a minus b whole cube بن جاتا ہے next step میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم a minus b bracket کے ساتھ نیچے بتار لیں گے اور اب a minus b whole square کو expanded form میں لکھیں گے اب ہم first factor کے a کو پورے second factor کے ساتھ multiply کریں گے پھر first factor کی minus b کو پورے second factor کے ساتھ multiply کریں گے multiply کریں گے تو answer آئے گا a cube minus b cube minus 3 a square b plus 3 a b square اب جب ہم minus 3 a b common لیتے ہیں final answer یہ آئے گا a cube minus b cube minus 3 a b into a minus b ہمارا next فارمولہ ہے a cube plus b cube is equal to bracket start a plus b bracket close into bracket start a square minus a b plus b square اب اس فارمولے کے proof کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم پہلے فیکٹر کی پہلی ویلیو a کو دوسرے فیکٹر کے ساتھ multiply کر دیں گے پھر پہلے فیکٹر کی دوسری ویلیو plus b کو دوسرے فیکٹر کے ساتھ multiply کر دیں گے answer آئے گا a cube minus a square b plus a b square plus a square b minus a b square plus b cube تو final answer آجا گا a cube plus b cube ہمارا یہ فارمولہ بھی پچھلے فارمولے سے ملتا جلتا ہے لیکن اس کے بیچ میں minus sign ہے تو a cube minus b cube equal ہوگا bracket start a minus b bracket close bracket start a square plus a b plus b square bracket close آئیے اس فارمولے کو بھی prove کرتے ہیں پہلے کی طرح ہم a کو دوسرے فیکٹر کی تمام ویلیو اس کے ساتھ multiply کر دیں گے اور اسی طرح minus b کو دوسرے فیکٹر کی تمام ویلیو اس کے ساتھ multiply کر دیں گے ہمارے پاس آنسر آئے گا a cube plus a square b plus a b square minus a square b minus a b square minus b cube اور final آنسر آئے گا a cube minus b cube next فارمولے میں ہمارے 3 variable ہیں جبکہ پہلے میں 2 variable تھے a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2 ab plus 2 b c plus 2 c a یعنی ہر variable کا ایک مرتبہ als scale آج Rosary اور ہر variable دوسرے دونوں variable کے ساتھ باری باری multiply ہوگا یسے آپ دیکھیں a b کے ساتھ multiply بھی ہو所 کبی a c کے ساتھ بھی ملٹی پلی ہو ہو ہے اسی طرح b a کا shaped بھی ملٹی پلی ہو ہے اور b c کے ساتھ بھی ملٹی ہو ہے اور c کو دیکھتے ہے تو c a دوسرے پورے فیکٹر کے ساتھ ملٹی پلئی کیا جائے گا تو ہم نے اے کو دوسرے پورے فیکٹر کے ساتھ ملٹی پلئی کیا پھر پہلے فیکٹر میں پلس بی ہے اس کو دوسرے پورے فیکٹر کے ساتھ ملٹی پلئی کیا پھر پہلے فیکٹر میں پلس سی ہے اس کو دوسرے پورے فیکٹر کے ساتھ ملٹی پلئی کیا ہمارے پاس آنسر آجائے گا اے سکیر پلس اے بی پلس سی اے پلس اے بی پلس بی سکیر پلس بی سی پلس سی اے پلس بی سی پلس سی سکیر اور ان کو جب فائنل ہم سال کریں گے تو انسر آئے گا اے سکیر پلس بی سکیر پلس سی سکیر پلس ٹو اے بی پلس ٹو بی سی پلس ٹو سی اے اس طرح یہ بھی فارمولہ پروو ہو جائے گا ہمارا نیکس فارمولہ اسی طرح کا ہے لیکن مائنس شیپ میں ہے اے مائنس بی مائنس سی ہول سکیر is equal to اے سکیر پلس بی سکیر پلس سی سکیر مائنس ٹو اے بی پلس ٹو بی سی مائنس ٹو سی اے پھر اسی طرح اس کو ٹو ٹائم ہم لکھ لیں گے اور پہلے فیکٹر کی پہلی ویلیو کو پورے دوسرے فیکٹر کے ساتھ ملٹی پلی کریں گے یعنی اے کو دوسرے فیکٹر کے ساتھ ملٹی پلی کریں گے پھر پہلے فیکٹر میں مائنس بی ہے اس کو پورے دوسرے فیکٹر کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے تو آنسر آئے گا اس ایکویشن کو جب ہم سال کریں گے تو فائنل آنسر آ جائے گا امید ہے یہ فارمولے پروف کے ساتھ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکے ہوں گے اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ ویڈیو کو ایک دو دفعہ دوبارہ چلا کے دیکھا کریں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبا دیں اور سبسکرائب کا بٹن دبانا مت پھولئے گا تاکہ میرے آنے والے لیسنس کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں ملتے ہیں نیکس لیسن میں